محترم حضرات آج کے اس خطبے میں مجھے ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے جسے ضروری سمجھا جا رہا ہے اور مجھے عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ موجودہ زمانہ جس تیزی کے ساتھ فطنہ اور فسادات کی طرف بڑھ رہا ہے خصوصاً حادثات اور ایسے حادثات جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے روز بروز ہم دیکھتے جا رہے ہیں رات میں ہم سو رہے ہیں صبح ہوتے حالات بدلے ہوئے ہیں یا تو خود ہم اپنے سامنے ایک ہنگامہ محشر دیکھتے ہیں یا پھر سننے میں آتا ہے کہ کہیں توفان آ گیا کہیں زلزلے آ گئے کہیں لوگ مسائب و مسائب کا شکار ہو گئے اور کہیں اموات واقع ہو گئی وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَي دِ النَّاسِ قرآنِ کریم نے نقصہ کھیجا ہے کہ زمین میں بہر و بر میں خوشک و تر میں فساد پھیلا ہوا ہے یہ فساد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے یہ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے مالی بھی بدنی بھی جسمانی بھی مادی بھی جانی بھی کسی کی جان جا رہی ہے ایسے مواقع پر ہمیں کرنا کیا ہے کیا ہم ان حالات میں بس جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے ہی ہم گزارتے رہیں گے قرآنِ کریم یہ کہتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے جو خوشحال ہے جسے کوئی پریشانی نہیں ہے جو آرام سے سو رہا ہے اٹھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ سے اللہ خوش ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا نہیں ہے قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے پہلے بھی یہی پیغام تھا اور آج کے دور میں بھی ہم سے سب سے یہی مخاطب یہی خطاب کر رہا ہے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو حالات اتمنان بخش ہوں یا ہم غیر مطمئن ہوں ہم آرام سے ہوں یا پریشان ہوں ہمیں غافل کبھی نہیں رہنا ہے غافل کبھی نہیں رہنا ہے غفلت ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے غفلت یعنی یہ سوچ لینا کچھ نہیں ہوگا میں تو اچھا ہوں میں بیمار نہیں ہوں گا میں تو اچھا ہوں مجھے مانی پریشانی نہیں آئے گی میں تو طاقتور ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا میں تو مضبوط قلوں میں ہوں مجھ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا میں خوش ہوں مجھے کوئی غم نہیں دے گا نہیں موجودہ حالات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے شوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہوں گے اور آج تو دنیا سمٹ گئی ہے پہلے مہینوں دنوں کی جو خبریں تھیں ہم تک پہنچتی تھیں وہ آج سیکنڈوں میں ہم تک پہنچ رہی ہیں سیکنڈوں کے سیکنڈوں میں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں اور ہم سب ان حالات سے واقف ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے خوشحال بستیاں سیکنڈوں میں ڈھے جا رہی ہیں خوشحال گھومتے پھرتے لوگ مٹی کے منوں تلے دبے ہوئے ہیں اچھے اچھے انسان لوگوں کے سامنے بھیک ماننے پر مجبور ہیں ان سب کی وہ زندگیاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جیسے قابل رحم آج ان کی حالت ہے اس حالت کو ہم نہ پہنچیں اس کے لئے جاگنے کی ضرورت ہے خوشیار ہونے کی ضرورت ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں قرآن کی اس آیت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس میں قرآن نے کہا کیا انسان مطمئن ہے اس بات سے کہ ہمارا عذاب آئے گا اور وہ سو رہے ہوں سوتے ہوئے کب اللہ کا عذاب آجائے کب بلاؤں اور کب پکڑا جائے ہمیں غافل نہیں ہونا کھیل رہے ہیں کھیل میں مگن ہے پتانی کب بلاؤں آجائے اوامین اہل القرآن اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهَوْمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ کھیلتے ہوئے خوشحال زندگی گزارتے ہوئے مطمئن زندگی گزارتے ہوئے یا کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کا پیغام آ سکتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے غفلت سے بیدار ہوں اگر ہم یہ سنیں کہ کیرلا کے کسی علاقے میں اچانک لوگ مسائب اور مساہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہم یہ سوچ کر کام نہ جھٹکیں وہ تو وہاں ہوا ہے ہم ہی کیا نہیں دو فکر کرنی ہے ایک فکر یہ ہے وہاں جو مسئبت میں فسے ہوئے ہیں اللہ ان کو اس مسئبت سے نکالے دعا کریں مدد کریں خیرخواہی کریں ہم دردی کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ انہی مسئبت سے نکال اور دوسری سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں اللہ ہمی اس مسئبت سے آپ نے نظات دلائی ہے شکریہ اللہ توفیق دے کہ ہم اسی مسئبت میں نہ پڑھ موجودہ زمانہ جس تیزی کے ساتھ فسادات کی طرف آزمائشوں کی طرف مشکلات اور مسائب کی طرف لے کر جا رہا ہے ان حالات میں انفرادی طور پر اور استعمائی طور پر ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے جاگتے رہنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے تامن کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں جو مختلف اسباب ہیں یا ہمیں موجودہ دور میں کرنے کے جو کام ہیں ان باطل کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنہ اور فسادات کے زمانے میں ہمیں مطمئن زندگی نہیں بلکہ جاگتے رہنے کی زندگی کی توفیق اطا فرمائے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے دنیا جہاں میں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں اچانک آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کا شکار ہوئے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اللہ ان کو آنے والی زندگی روشن کرے اور جو ان حادثات میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کے مغفرت فرمائے مسلم جماعتوں کی مسلم افراد کی اللہ حفاظت بھی فرمائے ان کے رستقبل کو روشن فرمائے اور سارے انسان جہاں پریشان ہیں اللہ ان انسانوں کی حفاظت فرمائے ان کو مصیبتوں سے نکالے انہی پریشانیوں سے نکالے اور ہم سب کو اچانک آنے والی مصیبت اور بلاؤں سے اللہ حفاظت فرمائے واہفر دعوان آنے کی